اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے ابھی میرے سامنے ایک بہت ہی مزیدار سا فروٹ پڑا ہوا ہے اور وہ ہے جامن جامن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جانے والا فروٹ ہے کیونکہ یہ بہت تھوڑے تائم کے لیے آتا ہے جیسے فالسا بھی بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے اسی طرح سے جامن جو ہے وہ بھی بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے لیکن سب کا پسندیدہ ہوتا ہے چھوٹے بڑے بڑے سب اس کو شوق سے کھاتے ہیں اور اسپیشلی اس وقت آتا ہے جولائی میں جب برسات ہوتی ہے ساون کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ جامن کا پھل جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اور بہت سارے بچے جو چھوٹے بچے یا ینگ لڑکے ہوتے ہیں وہ گراؤنز میں جب جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تو جامن توڑ کر لاتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردستہ پھل ہے اور اکثر جو بڑے بڑے پارک ہیں باغ ہیں ان میں یہ جامن کے درخت لگے ہوتے ہیں اور یہ سب کو بہت پسند ہے اس کے فائدے بے شمار ہیں اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کریں تو اس کے فائدے بے شمار ہیں جامن جو ہے شوکر کے پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جگر کے پیشنٹ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کڈنی کے پیشنٹ جن کو کڈنی کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں وہ بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کھا کر اور اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کا اوپر والا کلر اور اس کے اندر والا کلر جو ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی زبردستہ ہوتا ہے اور یہ کلر جو ہے اس کے ڈریسز جو ہے وہ بہت پسند کی جاتے ہیں میرے بھی اکثر کلرز میں ڈریسز کے کلرز جو ہے وہ جامنی کلر کے ہوتے ہیں پرپل جنہیں کہا جاتا ہے لائٹ پرپل یہ دیکھیں کتنا زبردست پکا ہوا یہ جامن ہے اور ہم نے بھی کل لیے ہیں اور مجھے یاد آ گیا کہ میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو بنا کر دکھاؤں اس کے فائدے بتاؤں اور اس کی گھٹلی جو ہے اس کی بھی بے شمار فائدے ہوتا ہے جب ہم اسے رکھ لیتے ہیں دھوکر گھٹلیوں کو اور ان کو پیس کر جو ہے وہ بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ کی بہت سے بیماریوں کے لیے جامن جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے تو ان تمام فائدوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے بے شک یہ پھل جو ہے بہت تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے لیکن اس کو ضرور استعمال کریں ضرور کھائیں اور میں بھی کھا رہی ہوں دیکھیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں ان فائدوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو اور خود بھی جامن جو ہے وہ ضرور کھانا چاہیے اور اسی طرح سے اور کسی بھی نئے اور مزیدار سے پھل کے ساتھ اس کے فائدوں کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے آپ سب کے دعاوں میں اللہ حافظ